وحید الزمان میں یہاں پر صرف ایک حوالہ خود وحید الزمان صاحب کا ان کی اپنی زبانی پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ اہلِ حدیث تھے ہی نہیں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب لوگات الحدیث میں صفحہ پچاس جل دوم میں مجھے میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب حدیت المہدی تعلیف کی ہے یاد رہے کہ یہ حدیت المہدی وہی کتاب ہے جس کے حوالے ہمارے خلاف پیش کی جاتے ہیں وحید الزمان صاحب خود لکھتے ہیں مجھے میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب حدیت المہدی تعلیف کی ہے تو اہلِ حدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولانا شمس الحق مرہوم عظیم آبادی اور مولانا محمد حسین صاحب لہوری اور مولانا محمد عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولانا فقیر اللہ صاحب پنجابی تم سے بدل ہو گئے ہیں اور عام اہلِ حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا ہے یعنی اس دور میں بھی جب وحید الزمان صاحب زندہ تھے اور انہوں نے کتاب حدیت المہدی لکھی تھی جس کے حوالے آج اہلِ حدیثوں کے خلاف پیش کی جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اہلِ حدیث نے یہ لکھا ہے خود اس کے بارے میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اہلِ حدیث علماء بھی تم سے بدل ہو گئے ہیں اور عام اہلِ حدیث کا اعتقاد بھی تم سے جاتا رہا ہے یعنی تمہاری عقیدت تمہارا احترام اہلِ حدیثوں کے دلوں میں نہیں رہا تو اہلِ حدیث الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی وحید الزمان صاحب سے بری تھے آج کے دور میں بھی جیسا کہ محدث العصر مولانا زبیر علی زیر رحمہ اللہ تعالی نے بھی بہت سے مقامات پر اپنی کتابوں میں یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے کہ اہلِ حدیث وحید الزمان سے بری ہیں ان کا وحید الزمان سے کوئی تعلق نہیں